اسلام علیکم میں افتخار گمبر سیالکورٹ سے بلان کرتا ہوں میں وہی طور پر سیالکورٹ کینٹ کرانے والا ہوں میں ایک نیا سیگمنٹ شروع کرنا چاہتا ہوں اس میں آپ کی رائے مجھے بہت ضروری چاہیے اگر آپ کی رائے سے ملیے تو انشاءاللہ آگے سے میں اور بھی کروں گا مارے در سیالکورٹ میں ایک بہت بڑے بزرگ ہیں امام صاحب اس لئے ان کا نام امام علی الحق ہے ان کا سلسلہ نصب چلتا چلتا حضرت علی رضا کے ساتھ ملتا ہے جہاں ہمارے ایک بزرگ ہیں ان کا آنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ قلعہ سیالکورٹ جب بن رہا تھا تو ریاضہ سل کی جسے کے لئے دعا کھڑی نہیں ہو رہی تھی تو کسی نے کہا کہ یہ مسلمان کا خون دیں گے تو پھر یہ دعا کھڑی ہو سکتی ہے اس معنی میں ایک جہاں جوان تھے ان کے نام مراد تھا تو وہ ایک کے نزدے وضو کر رہے تھے تو انہوں نے پتہ لگا کہ مسلمان کا تطریقہ کار ہے جو وضو کر رہا ہوگا وہ مسلمان ہوگا اس طرح سے ان کو پکڑ کے لے آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے خون دیں تو پھر یہ قلعہ کھڑا ہوگا انہوں نے اپنے اگلے کاٹ کے قلعہ کے نیچے رکھ دی ادوار کھڑی ہو گئی مگر جاری سال نے یہ سمجھا کہ پھر نہ گر جائے کہیں تو اس لئے ان کو شہید کر کے ان کا سارا خون قلعہ میں دے دیا ہے تو اکھڑی ہو گئی آج بھی ان کا مزار قلعہ کے پر مجود ہے سر کا لگ مزار ہے مزار لگ ہے اور ان کی بھارڈی کا مزار لگ ہے تب ان کی والدہ کو بڑا دکھ ہوا تو کہتے ہیں کہ انہوں نے آنکھیں بند کی تو مدینہ پہنچ گئی پھر مدینہ سے ایک لشکر چلا جن کے سربراہ حضر امام علی حق تھے جن کو عورفیہ میں امام صاحب کہا جاتا ہے اور وہ جب وہ چلے تو پہلا پڑھا ان کا یہ پسرور کے پاس پڑھا وہ انہوں نے شکست دی اور آگے چلتے چلتے سیال کورٹ پہنچ گئے اور سیال پہنچ کے جب انہوں نے دیکھا کہ قلعہ کے بڑا محصور ہوئے بہت سخت قلعہ تھا تو بڑی کوشش کی ایک دن پھر انہوں نے اپنے بھانجے شاہ سرخ صاحب جن کا مزار قلعہ مجود ہے ان سے کہا کہ آج ہر حال میں ہم نے کلو کو فتح کرنا ہے اور اس کو ہم نے نواد پر پڑھنی اس کے بعد دونے ان کے جو بھانجے تھے سرخ صاحب انہوں نے بڑی سخت طریقے سے کیلگا توڑا توڑ دیا اور اس پر قبضہ کر لیا اس کے بعد سے یہ سلسلہ چلتا رہا ہے کہ امام صاحب ان کے پر اس کے بعد پھر چلا وہاں سے چلے پھر آگے یہ باول شہید صاحب ہیں ان کے باہرے جب امام صاحب وہ شہید ہوگی ان کے وہ دفن کر دیا گیا تو دوسری کمانڈ باول شہید صاحب نے سمال لی آگے آگے وہ بھی شہید ہوئے امام صاحب ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے سر براہ تھے عربی میں امام صاحب کہتے ہیں جو سر براہ ہو جا سپاہ سلار ہو کیونکہ اس لڑکے سپاہ سلار تھے اس لیے کہ امام صاحب کہا جاتا ہے بس اس لیے اگر وہ پسند آئید مجھے بتائیں میں اور بھی شیل کورٹ میں بڑی چیزیں ہیں میں ایسی اسٹوری کا لوسکہ بتاؤں گا اور باہر بھی نکل کے اور بھی شیل بتا سکتا ہوں اگر آپ کی رائے مجھے بہت ضروری ہے اگر آپ دیں گے تو میرے خیال ہے کہ آپ میرے خیال آفزائی کریں گے اور میں نشاء اللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں بہت کچھ اور بھی بیش کر سکتا ہوں اسلام علیکم